امران خان نے کشمیر کو انڈیا کے ہاتھوں بیچ دیا بھارت نے کشمیر کے خصوصی حیثت ختم کی تو امران خان خوموش رہے رہنمان نونی خاجہ امران نزیر کا ریلی سے خطاب کہا لادلے نے چار سال میں اتنا کرز لیا جتنا ملکی تاریخ میں نہیں لیا گیا امران خان کی جھوٹی طبیعت کی وجہ سے آئی ایم ایف ہم پر اعتماد نہیں کر رہی مسلم لیگ نون لاہور کے زیرے تمام یومی جگ جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی لیگی کارکنوں کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے پی ٹی آئی کا کشمیروں سے اظہار جگ جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کارکنان کی کشمیر پرچم اٹھا کر ریلی میں شرکت پی ٹی آئی رہنماؤں اور شرکہ کے کشمیریوں کے حق میں نارے سٹی ٹرافک پولیس کا شہدہ کشمیر کو خیراج عقیدت کشمیریوں کی آزادی کے لیے تمام ٹرافک سیکٹرز میں دعا کروائی گئی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ یومی کشمیر بنانے کا مقصد بھارتی جاریت کو بنقاب کرنا ہے کشمیری عوام سے پیار یک جہتی کا برپور اظہار نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور میں پوسٹر نمائش کا احتمام پوسٹر نمائش میں بھارتی ظلم و ستم کو بنقاب کیا گیا طلبانے مال روڈ پر پکچر وال بھی بنائی چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کا اعلان کا معاملہ عمران خان نے تمام راہنماؤں کو کارکنوں کو متحریک کرنے کی ہدایت کر دی جیل بھرو تحریک کے لیے کارکنوں کے نام قیادت کو فراہم کرنے کا ٹاسک تمام ڈیویزن کے کوارڈینیٹرز کارکنوں کی لسٹیں صوبائی صدور کو دیں گے اماد ازر کا کہنا ہے کہ کارکن عمران خان کی کال کے انتظار میں ہیں ملک کو معاشی حالات سے نکالنے کا واحد حل الیکشن ہے 22 روز گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اس حاگڈار نے ملکی معیشت کا بیڑا غر کر دیا سازش کے دہت عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو ڈال دیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں راہنما پی ٹی آئی فروح حبیب کی میڈیا سے گفت شکل نگران وزیرالہ پنجاب سے اٹلی کے وفت کی ملاقات پنجاب میں ذرات اور ووکیشنل ٹریننگ کے شعبوں میں شراقت پر تبادلے قیار محسن نکوی نے کہا کہ سموک سے نمٹنے کے لیے تکنیکی معاونت پر اٹلی کا قیر مقدم کرتے ہیں یورپی یونین کی مارکیٹوں تک رسائی دینے پر اٹلی کے ممنون ہیں محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز مالکان آمنے سامنے سرکاری گندم کی پیسائی میں بیضاب گیا سامنے آنے پر ایکشن لاہور میں ایک ہی روز میں تیرہ فلور ملز بند کر دی گئیں چیرمن فلور ملز ایسوسییشن چوہدری افتیخار احمد کا کہنا ہے کہ فلور ملز کی بندش سے آٹے کی سپلائی متاثر ہوگی فلور ملز ایسوسییشن نے کل ہنگام اجلاس طلب کر لیا سستہ اندھن صرف نام کا سستہ رہ گیا الپی جی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی شہر میں الپی جی دو سو اسی سے تین سو بیس روپے فی کلو تک فروقت ہونے لگی شہریوں کا الپی جی مافیا کے خلاف کا روائی کا مطالبہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جان بچانے والی عدویات نایاب خام مال کا بہران بھی شدت اختیار کر گیا جان بچانے والی عدویات مارکٹ سے خواہد عدویات کی حصول کے لیے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا جیسا علاقہ ویسی سرویس کی بنیاد پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے کام جاری شہر میں معتادل مقامات پر انتظار گاہیں نہ ہونے کے برابر بس شلٹرز کی مد میں غزانے کو لاکھوں روپے کا چونہ لگانے کا انکشاف بعض مقامات پر سیمٹ اور ریت کی دینچ بنا دیے گا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے عطائیوں کے خلاف گیرہ تنگ ہیلس کیر کمیشن کا عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیس ازلہ میں عطائیوں کے پانسو پچیس مراکز سربو مہر کر دیئے گھر لاہور میں ستر عطائیوں کے اڈے سیل کر دیئے بیسنات کا اعلان آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شکایت سنٹر کا دورہ شہروں کے شکایت پر ایکشن کا جائزہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں لکیتی چوری کی تصدیق شدہ واقعات کی ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر نہ ہو موطل ایس ایچوز کے شوک آز نوٹیسز کا فیصلہ چوبیس گھنٹے میں کیا جائے طلبہ کو میاری خوراک فرہم کرنے کمیشن پنجاب فوڈ ایتورٹی کل سے دوبارہ تعلیمی اداروں کے کیفے ایریا چیک کرے گی تعلیمی اداروں میں مصنوعی مشروبات اور گھٹکا پر مکمل پابندی آئے ڈی جی فوڈ ایتورٹی مدرس ریاض ملی کے قیلعہ ورزی پر سخت ایکشن لینے کی ادار پزائی علودگی میں کمی آنے لگی شہر کا اوسطیر قوالٹی انڈیکس 170 طرح آ گیا گلبرگ میں سب سے زیادہ 284 ایکیو آئی ریکارڈ جوہر ٹاؤن میں 206 اقبال ٹاؤن میں 231 ایکیو آئی ریکارڈ جی سی یونیورسٹی کو جرمن فانڈیشن سے 50 لاکھ یورو کی گرانڈ موصول نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس ان بائیو میٹیریل سائنسز اینڈ انجینرنگ کیلئے فنڈز چامل سینٹر جی سی یونیورسٹی لاہور میں قائم کیا جائے گا یونیورسٹی سینڈیکیٹ نے 67 اجلاس میں پروجیکٹ اور سینٹر کے قائم کی منظوری دے دی سماجی قدمت کے عظم کا عملی اظہار مہگائی دور میں شادی جیسے مشکل مراحل کو آسان کر دیا آواری ہوتیل میں اجتماع شادیوں کی تقریب تیز دلہنے پیا گھر صدھار گئیں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کے بطور مہمان خصوصی شرکت فلاہی دارے کے جانب سے اجتماع شادیوں کا احتمام کیا گیا اور تیسرے علامہ اقبال پولو ٹورنمنٹ ریگمنٹن فارما نے جیت لیا فائنل میں ڈائمنڈ پینٹس کے ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا شہرین کے بڑی تعداد نے فائنل دیکھا موسیقی